پروردگار کہاں آ کر سجد ریز ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا یوہلذین آمنو اے ایمان والو کتبہ علیکم القصاص فی القتل تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص بدلہ لینا تم پر لازم ہے فرض ہے فی القتل ناحق قتل کیے جانے میں ناحق اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا بدلہ فرض ہے لازم ہے قصاص لازم ہے قصاص میرے اور آقے کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہم نے ہی کرنا ہے زبردستی قتل نہیں بلکہ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے قتل ہو جائے کوئی ناحق تو اس کا قصاص لینا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اگر ہم آپس میں بدلہ لینا شروع ہو جائیں گے تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے ایک قتل ہوا دوسروں نے ان کا قتل کیا پھر ان کی نفرت بڑھ جائے گی وہ اور قتل کریں گے اس طرح معاملات خراب ہوتے جائیں گے امت میں بگاڑ میں اور اضافہ ہوگا نہیں ہے کسی کو اجازت کی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور فیل فور کوئی اپنے فیصلے کے ذریعے اسے قتل کر دے یہ وقت کا جو حاکم ہوگا اس کی ذمہ داری ہے ہاں وہ نہ کریں کساس نہ لیں قیامت کی دن وہ جواب دے ہوگا وہ گناہگار ہوگا قیامت کی دن آگے فرمایا فرمایا کہ ازاد کے بدلے ازاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت یعنی عرب معاشرے میں قبلد اسلام یہ تھا کہ کوئی قتل کرتا کسی کو تو اس کے بدلے ان کے دس دس لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا اس قدر بگاڑ تھا اس قدر نفرت دی پھر جو بڑے لوگ تھے انہوں میں سے وہ یہ کرتے کہ اگر انہوں میں سے کسی بڑھ نے کسی کو قتل کر دیا تو پھر اس کے بدلے میں وہ اپنا غلام دے دیتا بھئی اسے قتل کر لو دو یہ نائنصافی تھی اللہ فرماتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ جو کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے اسی کو ہی قتل کیا جائے گا پھر یہ ہوتا کہ کسی مرد نے کسی کو قتل کر دیا اس کے بدلے وہ عورت دے دیتا کوئی اپنی لونڈیا دے دیتا بھئی اسے قتل کر دو یہ نائنصافی ہے بھئی قتل تُو نے کیا تُو ہی قتل ہوگا تو اللہ فرماتا ہے یہ ایک اصول ہے جو کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے اسی کو ہی قتل کیا جائے گا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ فرمایا کہ پس جس کو معاف کر دیا جو ہے یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کو اگر منْ اَخِهِ اس کے بھائی میں ہیں جو وہ اس کو اگر معاف کر دیں شایئی ان کچھ لے کر معافضہ لے لیں قتل کا خون باؤ کا معافضہ لے لیں تو ان کے لئے جائز ہے جو قتل ہوا اس کے وہ رسا جو ہیں وہ بھائی ہیں جو وہ اگر قاتل کو معاف کر دیتے ہیں مقتول کے وہ رسا تو ان کے لئے جائز ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا کچھ معافضہ لے کر جو وہ کہیں گے وہ معافضہ دینا پڑے گا اپنی جان بچانے کے لئے فتی باؤم بالمعروف پھر فرمایا کہ وہ جو مانگیں تو بھلائی کے ساتھ ان کی تباہ کی جائے جو وہ کہیں وہ مانا جائے اگر وہ آپ کی جان بخش رہے ہیں آپ کو معاف کر رہے ہیں جو وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں وَعَدَعُنِهِ بِإِحْسَانِ بہترین انداز میں وہ چیز ان کو ادا کرو دے دو جو وہ کہتے ہیں فرمایا کہ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَا یہ اللہ تعالی نے تخفیف کر دیا حلقہ کر دیا معاملہ تمہارے لئے مِنْ رَبِّكُمْ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے وَرَحْمَا اور اس کی یہ رحمت ہے معاف کر دینے والا معاملہ ٹھیک ہے نا ہوتا ہے نا احساس بعض اوقات تو اگر کوئی معاف کر دے تو یہ بہتر اس کے لئے آخرت میں تو وہ لے سکتا ہے تو یہ اللہ کے طرف سے خاص رحمت ہے فَمَنِعْتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ پس جو کوئی حد سے بڑھے گا بعد اس کے قتل بھی کیا معافظہ بھی نہیں دے رہا آگے اور زیادہ بدماشی کرتا ہے تو پروردگار فرماتا ہے جو ایسا کرے گا حد سے بڑھے گا بعد اس کے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ ایسے بندے کے لئے پھر دردناک عذاب ہے اللہ تعالی نے پھر عذاب تیار کر رکھا ہے مختصر سی زندگی کب تک جینا ہے کوئی حرکتیں کر رہا ہے اس طرح کی وہ پیسے والا آدمی آج کل تو ہے محول اس طرح کمارا چل رہا ہے جو بڑا ہے وہ کسی کے ساتھ جو بھی چاہے کرتے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرح کے معاملات گزر رہے ہیں ہمارے اس وطن عزیز کے اندر کتنا بچیوں کی عزتوں کو پعمال کیا جا رہا ہے کس قدر خون بہایا جا رہا ہے کتنی لوگوں کو قتل کیا جا رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اب چلے جائیں عدالتوں میں جا کے دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے کیسز نظر آئیں گے آپ کو جو بیجارے تڑھ پر رہے ہیں چیخ رہے ہیں کہ میں انصاف نہیں مل رہا تو یہ وقت کے حکمران یہ مت سمجھیں کہ بس یہ ہماری حکمرانی اور یہ چلتی رہے گی انقریب خاک ہونے والے ہیں انقریب پھر پروردگار کی بڑی عدالت کے کٹہرے میں ہم کھڑے ہونے والے ہیں پھر پوچھا جائے گا بھی تمہیں کچھ عطا کیا تھا تم نے کس انداز میں اس نظام کو چلایا تھا خون خیر بھیڑیے بن گئے تھے کیا کوئی انسانیت بھی تھی تھوڑی سی پھر یہ زبردست انداز سے انسان سے پوچھا جائے گا اللہ کے عزب پکڑ بڑی سخت ہے وہ جب بھی پکڑے گا پھر انسان یہ نہیں کہ وہ اس کی حکمرانی وہ پیسہ وہ فرماتا ہے کہ تمہارا پیسہ دنیا دولت تمہاری یہ طاقت یہی کہ یہی رہ جائے گی انسان تو ایک بلکل پانی کے بلبلے کی طرح ہے سانس روکی محتاج ہے وہ اس کا جسم پڑھا ہے کیا کر سکتے ہو کیا طاقت ہے انسان کے پاس کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہے دنیا کا امیر ترین آدمی ہے کیا طاقت ہے اس بیچارے کے پاس اس کی زندگی کیا سب سے زیادہ لمبی ہے کیا کر سکتا ہے جس طرح عام طور پر لوگ مرتے ہیں کیا اس نے اس طرح مرنا نہیں ہے کیا اس کا جسم ہمیشہ سلامت رہے گا نہ میرے بھائی ہر انسان نے خاک ہو جانا ہے ہر انسان دفن بہترین وہ ہے جس نے اللہ کے عطا کردہ اصولوں کو لیا ان کے مطابق جیتا رہا اللہ کے محبوب کی زندگی کا مطالعہ کیا اللہ کی نبی کی زندگی سے زندگی حاصل کی بہترین انسان ہے وہ وہ دنیا سے چلا بھی گیا نا تب بھی وہ زندہ ہے اس کی زندگی بھی خوبصورت ظاہری محول کو ہم نے نہیں دیکھ رہا پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے نا یا فلان آدمی بہت اچھا ہے حسن اخلاق ہے آداب ہیں مغذب ہے شریف ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں پانچ وقت کے نمازی ہے تصویر تحلیر زندگی اس کی کمال کی ہے بہترین مومن ہے حالات معاشی حالات اس کے بگڑے ہوئے ہیں یہ ظاہری محول کو ہم دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ حقیقت ہے ایسا بالکل ظاہری محول کا تعلق ہے ہی نہیں ان معاملات سے دنیا میں چند لمحے کی زندگی میں اگر کوئی پریشانیاں کسی بہترین انسان کو آ رہی ہیں تو اسے میں گبرانے والی کوئی بات نہیں ہے یہ تو ایک خواب ہے نا چند لمحے کے ایک عرصہ ہے تھوڑا سا جس میں ہم گزر رہے ہیں خواب کی طرح یہ ان قریب ختم ہو جائے گا جس طرح رات کو خواب دیکھتے ہیں نا ہواوں میں اڑ رہے ہیں فلان فلان کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے پھر اچانک بیدار ہوتے ہیں اس خواب وہ یاد آئے بھی سہی نا اس کو یاد کر کے ہم کبھی خوش نہ کوئی بندہ اس کو یاد کر کے سوچتا ہے کہ یار میں موجیں کر رہا تھا وہ خواب تھا وہ ایک ہوا کا جھونکہ تھا چھوٹا سا اگر اس خواب کو سوچ کے بندہ دوسروں کو بتاتا رہے میں جی ماشاءاللہ خواب میں میں نے دیکھا کہ میں تو وقت کا حمران بن گئی ہوں کیا بعد میری عزت کیا کرو پاگل ہے نادان ہے تو یار یہ زندگی بھی مرنے کے بعد یہ خواب کی مثل محسوس ہوگی اور جو اس دنیا کی زندگی کو اہمیت دے کے اسی میں مگن رہا اللہ کے عطا کردہ اصولوں کو پامال کی اپا سے پشت کر دیا وہ انسان مرنے کے بعد اپنے آپ کو پاگل محسوس بے وقف نادان محسوس کرے گا یہ میں کیسا انسان تھا وہ چند لمحے کی زندگی جو گزار آیا اسی میں مگن ہو گیا تو لہٰذا جو حد سے بڑھنے والے اللہ فرماتا ہے ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَازِ حَيَاتٌ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ اور فرمایا تمہارے لئے اس قصاص کے اندر زندگی ہے بہتری يَا أُلِي الْأَلْبَابِ اے اقل مندو اے سوچنے والو فکر رکھنے والو تمہارے لئے اس کے ساس میں آپ کہیں بھئی ایک بندہ تھا اس کو قتل کیا وہ تو مر گیا وہ چلا گیا دنیا سے اب یہ جو زندہ ہے اس کو قتل کرنے میں کونسی اقل مندی والی بات ہے ایک جان چلی گی دوسرے کو تو نہ مارے کم از کم ایک جان کو تو کم از کم بچائے یہ میری طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو سوچ آ سکت گئے نہ میرے بھائی اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا اس کو معاف کر دیا آنے والے وقت میں کئی اور قتل ہوں گے ٹھیک ہے نا جو قاتل ہے وہ دیلیر ہوگا ٹھیک ہے تو قساس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم قاتل کو قتل کر دوگے جب تم قاتل سے قساس لے لوگے پھر ایندہ کے لئے ہر بندہ الیٹ ہو جائے گا اسے اقل آ جائے گی اگر میں نے کیا تو میرا انجام یہ ہوگا انجام سے ڈرتے ہوئے کوئی ناحق قتل نہیں ہوگا اگر ہم کہیں نہیں یار ایک تو قتل ہو گیا اسلام نے جو اصول دیئے اسلام نے جو جینے کا طریقہ دیا اسلام نے جو احکام دیئے خدا کی عزت کی قسم اگر اسلام کو نافذ کر دیا جائے کہنات کے اندر کوئی مظلوم نظر نہ آئے کہنات کے اندر کوئی ظالم نظر نہ آئے کہنات کے اندر کوئی مجبور نظر نہ آئے کہنات کے اندر ہر بندہ برابر کا محسوس ہو آرام سکون اتمنان احش و اشیرت بہترین زندگی محسوس ہو ہر بندے کی یہی تو معامل ہے نا کہ ہم نے اسلام کو پسے پشت کر دیا پتہ ہی نہیں ہے ظالم خرمست ہو گیا مظلوم بیچارہ اور زدہ زلیل ہوتا جا رہا ہے کون کس کو کہاں کب کس طرح قتل کیا جائے کوئی پتہ نہیں کون کر رہا ہے کوئی خبر نہیں ہے جنگل کا قانون ہے جنگل بن انسان اور حیوان میں وہ جو ایک تمیز تھی جو فرق تھا جو ایسا ختم ہو گیا وہ اس کی وجہ بنیادی کیا اسلام کے آقام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے اسلام تو یہ تھا کہ فروق اعظم وقت کے حکمران خلیفہ وقت اپنے بیٹے سے زیادتی ہوئی تو جتنا شریع کوڑے بنتے تھے وہ پورے مارے پورے لگنے سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی تھی وفات ہو گئی تھی پھر بھی پورے کیے کاش کہ ہماری اندر یہ سوچ فکر پیدا ہو جاتی پھر ہوتا یہ کہ اگر تیل بھی ڈل جائے عورت کا تو زمین وہ بھی واپس کرے پھر دریا ہر سال نایا بندہ لے ایسا نہیں عمر فروق کا ایک چھوٹی سی لکھوئی فرمایا کہ تُو نے چلنا ہے تو چل وگرانا تُو بند رہے ہمیں نہیں تیری ضرورت وہ دریا پھر چلنا شروع ہو گیا زمین پر زلزلہ آئیں عمر فروق اپنا آسا مارے اپنے لکڑی مارے اور پیر مارے کہہ کہ اے زمین بتا تجھ پہ عدل نہیں ہو رہا اس وقت سے آج تک وہاں پر زلزلہ نہ آیا کیا معاملہ ہے عدل ہوا یہ انسان ہے اللہ فرماتے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمْئِعَةِ اے انسان زمین پر جو کچھ بھی ہے نا سب کچھ ہے اب نے تیرے لئے پیدا کیا ہے کہنات کی ہر چیز انسان کی غلام ہے چرندوں پرندہ ہوائیں فیضائیں شجر و حجر یہ پہاڑ یہ سمندر ہر چیز انسان کے سامنے جھکی ہوئی انسان انسانیت پر رہے تب جب میرے اندر انسانیت نہ ہو میرا ڈھانچہ تو انسان کا ہو میرے اندر درندگی ہو ہیوانیت ہو احساس نہ ہو میں کس چیز کے انسان پھر میں کہوں ہر چیز میرے سامنے سجدہ ریز ہو ایسا نہیں ہوگا انسان انسان تو رہے انسان ابن آدم ہے انسان انسانیت پر تو رہے پھر دیکھیں انسان کا مقام ہے کیا پھر یہ دھرتی بھی میری مانے گی پھر یہ ہوائیں فیضائیں بھی میرے آرڈر پر رخ بدلیں گی پھر یہ چرند و پرند بھی میرے ایک آواز پر سب میرے سامنے جمع ہوں گے اگر میں انسانیت پر رہا کیوں اس لیے کہ کہنات کی ہر چیز میرے لیے تو پیدا کی گئی کہنات کے اندر لقد خلقن الانسان فی احسنی تقویم کہنات کی ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت تو انسانی ہے لیکن انسان اپنا حسن وہ وقار وہ عزت وہ میار وہ اروج وہ بلندیاں خاک میں ملا دی ہیں اپنے کردار کو خراب کر کے تو لہٰذا اسلام کے اگر اصول کو بنایا جائے تو پھر انسان کی زندگی خوبصورت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس قساس کے اندر وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَامُ تمہارے لئے قساس میں بہترین زندگی اے اقل والو لَلَكُمْ تَتَّقُونْتَا کہ تم قتل و غارت سے پرہیز کرو قساس جب شروع ہو جائے گا نا قتل و غارت ختم ہو جائے گی ناحق کوئی قتل نہیں ہوگا اللہ باق مخلصان انداز میں مل کی توفیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ